اسلام علیکم دوستو میں ہوں اپنے اسلام وعید مصطفیٰرین اور اس وقت میں موجود ہوں سپی ریلوے سٹیشن پر آپ تمام دوستوں کو علم میں ہوگا کہ نیشنل ہائی وے اینڈ پیسٹ کوئیٹا سکھرم یہ نیشنل ہائی وے بند ہے پروٹسٹ کی وجہ سے اعتجاد کی وجہ سے سپی کے مقام پر مچ کے مقام پر جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید کرنے راتے سامنے رہے کوئیٹا اور سپی سے پنجاب سے آنے والے مسافر بہت پریشان ہیں ان کو سیٹ بھی نہیں مل رہی ہے اور ٹرینوں میں کافی رش ہے سپی ریلوے سٹیشن پر اس وقت کافی رش ہے تو سڑکے بھی بند ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے ہم آپ کو مناظر بھی دکھاتے ہیں سپی ریلوے سٹیشن کے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائٹ پر کافی زیادہ مسافر بچارے پریشان ہیں کوئیٹا جانے کے لیے تو آئیے چلتے ہیں ہم آپ کو ریلوے سٹیشن کے وزٹ کرواتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے مسافر کوئیٹا جانے کے لیے پلیٹ فارم نمبر دو پر موجود ہیں نیشنل ہائیوے اینڈ پینسٹ بند ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کوئیٹا جانے کے لیے مسافر خواتین حضرات بچے سب یہاں پر موجود ہیں لیکن ٹرین میں جگہ ہی نہیں مل رہی مسافروں کو بیٹھنے کے لیے تھرٹی نائن ڈاؤن جافر ایکسپریس کوئیٹا سے پشاور جانے والی سبی سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے کیونکہ آج تری اپ بولان میل بھی آ رہی ہے تو کچھ مسافر اس میں بھی سوار ہو سکتے ہیں ہم حکومت بلوچستان سے ڈی ایس ریلوے اور ڈپٹی کمشنر سبی میکمہ ریلوے سے درخواست کرتے ہیں کہ سبی سے کوئیٹا کے درمیان ایک شیٹل ٹرین سرویس چلائیں تاکہ مسافروں کو سستی سفری سہولیات بھی میں اثر ہو اور مشکلات کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے مسافر پلیٹ فارم پر موجود ہیں چونکہ سیٹ نہیں مل رہی ٹرین بلکل فل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سائکڑوں کی تعداد میں مسافر بچارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین بھی بلکل فل ہے یہاں مناظر دیکھ رہے ہیں سبی ریلوے اسٹیشن کے سائکڑوں مسافر سبی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں نیشنل ہائی وی این پیسٹ بندوں جو ہونے کی وجہ سے مسافر پریشان ہیں اگر ایک شٹل ٹرین سرویس چلائی جائے تو مسافروں کو ریلیف مل سکتی ہے یہ اپلیٹ فارم ایک بار بھی بھیڑ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ایسی کے ساتھ ہم امرے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام مسافروں کی پریشانیوں کو دور کریں اور ان کو سیٹ بھی مل جائیں تاکہ یہ اپنے منزلوں تک پہنچ سکیں میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ